بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بکس میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں پیش خدمت ہے خالد ابن الولید المغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تو چلیئے شروع کہتے ہیں رسول اکرم کے وسال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور اہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ایک طوفان صحابہ اکرام کے اپنے ہاں اٹھا یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا خلافت کے امیدواروں نے اپنا اپنا حق جتایا اور کھچاؤ سبھی پیدا ہو گیا ابو بکر نے آخر یہ فیصلہ حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں آپ مواجرین میں سب سے افضل ہیں عمر اور ابو عبیدہ نے آپس میں بات کر کے فیصلہ ابو بکر کے حق میں دیا اور ان سے کہا غار میں آپ رسول اللہ کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو بلا شک و شبہ آپ خلافت کے حق دار ہیں سب سے پہلے عمر نے آگے بڑھ کر ابو بکر کی ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد ابو عبیدہ اور ان کے بعد بشیر بن سعد نے بیعت کی جب اعلان عام ہوا کہ خلیفہ اول ابو بکر ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے مسجد نوی میں بیعت عام ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا لوگوں خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی نہ کبھی دل میں اور نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتوان کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا میں تم سے بہتر اور بڑھتر تو نہ تھا اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں میں اسے اس کا حق دلاؤں گا تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حق دار نہیں میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کروں تم میری عطاعت کرنا اگر میں انحراف کروں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا خلیفہ اول ابو بکر نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ اسامہ کا لشکہ رومیوں کے خلاف جائے گا اور سب کو چونکا دیا یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موضوع نہ تھا رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا یعودی اور نسانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے تھے اس کے علاوہ جھوٹھے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے تلیحہ اور خصوصا مسلمان تو جنگی طاقت بن گئے تھے اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا ابو بکر کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے مارکوں کے بعد رسول اکرم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائیں تبوک اور موتا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو متی کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اب رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا یہ فیصلہ ملگیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے رسول اللہ نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارسہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی عمر بمشکل بیس سال تھی موریخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو رسول کریم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو وہ اپنے آپ میں اسامہ جیسی صلائیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے اسامہ کے والد زید بن حارسہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تھے اسامہ میں لڑکپن میں ہی اسکری صلائیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی جنگ عود کے وقت اسامہ بچے تھے اس لیے اس جنگ میں شریع نہ ہو سکے لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا البتہ ہنین کی جنگ میں انہوں نے سب کو دکھایا تھا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپسالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر اور عمر جیسے اعلیٰ ایسیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں اس لشکر کی سپسالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں یہ اتراز رسول اللہ تک اس وقت پہنچا جب آپ زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے آپ میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی آپ نے بخار سے ذرا نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ کو غسل کرائیں آپ اور پانی کے ساتھ مشکیزیں ڈالے گئے اس سے بخار خاصا کام ہو گیا نکاحہ زیادہ تھی پھر بھی آپ مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اتراز کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے اے لوگو رسول اللہ نے فرمایا اسامہ کے لشکر کو کوچھ کرنے دو تم نے اس کی سپسالاری پر اتراز کیا ہے تم نے اس کے باپ کی سپسالاری پر بھی اتراز کیا تھا میں اسامہ کو اس مند سب کے قابل سمجھتا ہوں اس کے باپ کو بھی میں نے اس مند سب کے قابل سمجھا تھا اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپسالاری اسے سوپ کر غلطی نہیں کی تھی اتراز خاتم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر گوجھ کر گیا لیکن جرف کے مقام پر پہنچا تو اطلاع ملی کہ رسول کریم کی بیماری تشریشناک صورت اختیار کر گئی ہے اسامہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیش ہی پیدا ہو گئی تھی خیر میں اسامہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے اطلاع ملی کہ رسول اللہ کی آلت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا ہم سیدھے رسول اللہ کی حضور گئے آپ پر نکاہت تاری تھی اتنی کے بول بھی نہ سکتے تھے آپ نے دو تین بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیئے میں سمجھ گیا کہ حضور میرے لیے دعا کر رہے ہیں دوسرے روز اسامہ پھر آپ کی حضور گئے اور کہا یا رسول اللہ لشکر جرف میں میرا منتظر ہے اجازت فرمائیے رسول اللہ نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ نہ اٹھ سکے ذوہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اسامہ دل پر غم کا بوجھ اور آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے تھوڑی ہی دیر بعد رسول کریم وصال فرما گئے کاسد اسامہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا اسامہ نے حضور کے وصال کی خبر سنی تو گھوڑا سر پر دڑایا اپنے لشکر تک پہنچے حضور کے وصال کی خبر نے لشکر میں کورام بپا کر دیا اسامہ لشکر کو مدینہ لے آئے خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی انہوں نے اسامہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ نے انہیں کیا حکم دیا تھا یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے اسامہ نے جواب دیا مجھ سے ہی سننا ہے تو سننے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلکا اور دوام کی سرد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو سکے جاؤ اسامہ ابو بکر نے کہا اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرو لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر پر اعتراض ہونے لگے سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں قسم ہے اس اللہ کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے ابو بکر نے کہا اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھارنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دیا تھا اگر میں مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا تم پر سلامتی ہو ابو بکر عمر نے کہا اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو صحفہ سالاری اسامہ کے بجائے کسی تجربہ کار آدمی کو دیں اے ابن خطاب ابو بکر نے جواب دیا کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ نے صحفہ سالار مقرر کیا تھا کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ کے حکم کو منسوق کر دو میں ایسی جرت نہیں کروں گا عمر نے کہا مجھ میں اتنی جرت نہیں میری بات سن ابن خطاب ابو بکر نے کہا اپنی قوم کو دیکھ پوری قوم غم سے نڈال ہے غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارگد اٹھ رہی ہیں ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلان قبیلہ باغی ہو گیا ہے بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے مدینہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افوائیں پھیلانی شروع کر دی ہیں ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں دوسرا نقصان یہ کہ رومی اور مجوسی ہمیں کمزور سمجھ کر مقدس ہمارے ساتھ ہے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے میں قوم کی حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ کے نقصے گدم پر چلنا میرا فرض ہے عمر کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا ابو بکر نے کوج کا حکم دے دیا اسامہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے اسامہ گوڑے پر سوار تھے موریخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گوڑے پر سوار تھا خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ آر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ تعظیم و تقریم کے قابل ہیں اے خلیفہ رسول اسامہ نے کہا آپ گوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا نہ میں سوار ہوں گا نہ تم پیدل چلو گے ابو بکر نے کہا میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے عمر بھی لشکر میں شامل تھے ابو بکر کا محسوس ہوا کہ انہیں مدینہ میں عمر کی ضرورت ہوگی اسامہ خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینہ میں رکھ لوں مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی اسامہ نے عمر کو لشکر سے نکال کر واپس جانے کی اجازت دے دی ابو بکر بہت بوڑے تھے ایک جگہ رک گئے اسامہ نے لشکر کو روک لیا ابو بکر نے ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا اسلام کے مجائدو میں تمہیں دس نصیتیں کرتا ہوں انہیں یاد رکھنا خیانت نہ کرنا بد اہدی نہ کرنا چوری نہ کرنا دشمنوں کی لاشوں کے آزا نہ کٹنا بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا خجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کٹنا کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو زبا نہ کرنا تمہیں دوسرے مذاہب کی عبارتگاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے انہیں پریشان نہ کرنا کسی بستی کے لوگ برطنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھنسلے بنا رکھے ہیں ان کے سروں کے دنیان کا حصہ مونڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے انہیں قتل کر دینا اپنی افاظت اللہ کے نام سے کرنا خدا حافظ مجاہدو اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ چوبیس جون چھ سو بتی سی اسوی یکم ربیو ثانی گیارہ ہجری تھی یہ کہانی چونکہ شمشیر بینیام کی ہے اس لئے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ نے خالد کو اللہ کی تلوار یا سیف اللہ کہا تھا اسامہ کے لشکر کے مطالق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف چالیس دنوں میں رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم حاصل کرنا چاہتے تھے اسامہ سے پسالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گرے لگایا جنہوں نے ان کی سپسالاری پر اعتراض کیے تھے دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی ابو بکر نے اپنی فوج کو کئی عصوں میں تقسیم کر کے ہر عصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاض مقرر کر دیئے یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا اس تقسیم میں ابو بکر نے خاص طور پر خیار رکھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں سب سے زیادہ طاقتور اور مقار دو مرتد تھے ایک تلیحہ اور دوسرا مسیلمہ ان دونوں نے نبوت کا دعوہ کر کے ہزار ہاں پیروکار پیدا کر لیے تھے خالد بن ولید کو ابو بکر نے حکم دیا کہ وہ تلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بتاہ کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی تمام سالار اپنے اپنے محاضوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے خالد اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی انہوں نے کچھ بستیوں کو گہرے میں لیا تو خالد کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے تلیحہ کے فریب کا شکار ہیں ان کی خون ریزی مناسب نہیں ہوگی اگر خالد ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تئی کے کم و بیش پانچ سو آدمی خالد کے دستے میں شامل ہو جائیں گے خالد نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے پانچ سو آدمی لے آئے جو تلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیرے اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے وہ مسلح ہو کر آئے تھے اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی یا جدیلہ بھی خالد کے ساتھ مل گیا تلیحہ کو پتا چلا تو بہت گھبرایا لیکن ایک شخص اینیا اس کے ساتھ آیا وہ بنی فرازہ کا سردار تھا اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا اناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا غزوہ آزاب میں جن تین لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اینیا بن حسن تھا رسول کریم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا سب سے زیادہ نقصان اینیا کی لشکر کو اٹھانا پڑا تھا اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ تلیحہ کے ساتھ اینیا ہے تو انہوں نے عید کیا کہ ان دونوں کو نہیں بکشیں گے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے دو آدمیوں اکاشا بن موسن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیئی دیا تا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا اور کوئی بات دیکھ سکیں جو لشکر کی پیش قدمی کی کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں دونوں چلے گئے اور خالد اپنے دوستوں کے ساتھ بڑھتے گئے بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا نہ دکھائی دیا کچھ اور آگے گئے تو تین لاشیں پڑی ملی جو خون میں نائی ہوئی تھی دو لاشیں انہی دو آدمیوں اکاشا اور ثابت کی تھی جنہیں خالد نے آگے بھیج دیا تھا تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی بعد میں جو انکشاف ہوا تبری اور کاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے راستے میں انہیں شخص حبال مل گیا ایک مورخ کامل ابن عصیر لکھتا ہے کہ حبال تلیہ کا بھائی تھا لیکن تبری اور کاموس اسے تلیہ کا بھتیجہ لکھتے ہیں اکاشا اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا اس کی اطلاع تلیہ کو مل گئی وہ اپنے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر آ گیا اکاشا اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے تلیہ اور سلمہ نے گھاد لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مولد دیے بغیر قتل کر دیا خالد آگ بگولہ ہو گئے اور تلیہ کی بستی پر جا دمکے اینیہ تلیہ کی فوج ہی کمان کر رہا تھا اور تلیہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا اینیہ نے مسلمانوں کا کیر اور غزب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر تلیہ کے پاس گیا وہ تلیہ کو سچا نبی مانتا تھا یا نبی اینیہ نے تلیہ سے پوچھا مشکل کا وقت آن پڑا ہے جبریل کوئی وہی لائے ہیں ابھی نہیں تلیہ نے کہا تم لڑائی جاری رکھو اینیہ دورتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا مسلمانوں کا کہر اور بڑھ گیا تھا خالد کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی اینیہ ایک بار پھر تلیہ کے پاس گیا یا نبی اس نے تلیہ سے پوچھا کوئی وہی نازل ہوئی ابھی نہیں تلیہ نے کہا تم لڑائی جاری رکھو وہی کب نازل ہوگی اینیہ نے جنجلا کر پوچھا تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وہی نازل ہوتی ہے خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے تلیہ نے کہا وہی کا انتظار ہے اینیہ اپنے لشکر میں چلا گیا مگر اب اس کا لشکر خالد کے گھیرے میں آ گیا تھا اینیہ گبرار کے عالم میں ایک بار پھر تلیہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وہی نازل ہوئی ہے یا نہیں ہاں تلیہ نے جواب دیا وہی نازل ہو چکی ہے کیا یہ کہ تلیہ نے جواب دیا مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں تم بھی جنگ لڑ رہے ہو تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے اینیہ کو کچھ اور ہی توقع تھی لیکن تلیہ نے اسے مایوس کر دیا اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ تلیہ جھوٹ بول رہا ہے لاریب ایسے ہی ہوگا اینیہ نے غصے سے کہا وہ وقت جلدی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے اینیہ دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا اے بنو فرازہ تلیہ کا زاب ہے جھٹے نبی کے پیچھے جانے مد گواو بھاگو اپنی جانیں بچاؤ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے تلیہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ تلیہ کے خیمے کے اٹھ گٹھ جمع ہو گئے حالِ تماشا دیکھنے لگے تلیہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے قبیلہ تلیہ سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا حکم ہے تلیہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ کھڑی تھی تلیہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی لوگوں تلیہ نے اپنے قبیلے سے کہا میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے اس طرح اس قذاب کا فتنہ خاتم ہو گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تلیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی قبیلوں کو متی کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی ان پر اپنی شرطیں آئیت کی اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ ہلکہ بگوش اسلام کیا تلیہ کی نبوت کو بھی خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی نے ختم کر دیا اور اینیہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا باغا کہ اس نے عراق جا کر دم لیا مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام کرفہ کی بیٹی تھی رسول کریم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حرسہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا وادی القرآن میں زید کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا زید کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قدل کر دیا اور زید کو کہہ رہے زخم آئے وہ گرتے پڑتے مدینہ پہن گئے جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم نے انہیں بقاعدہ فوجی دستے دے کر بنی فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا جڑک بڑی خون ریز تھی ان قیدیوں میں امہ کرفہ فاطمہ بنتے بدر بھی تھی اس عورت کی شور یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بڑکاتی رہتی تھی اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی اس کے ساتھ اس کی کم سن بیٹی ام زمل سلمہ بھی تھی رسول کریم نے یہ لڑکی ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداف رہتی تھی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لانڈی نہ رہنے دیا گیا بلکہ آزاد کر دیا گیا اور اسے اس کی اونچی احسیت میں واپس بھیج دیا گیا ہے اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے اس نے مسلمانوں کے خلاف اگلش کر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگی مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی اب تلیحہ اور اینیہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آگئی اس کی ماں اینیہ کی چچا ذات بہن تھی جن قبیلوں نے خالص سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی بڑی تھی جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عید کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانے قربان کر دیں گے سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی وہ تیار ہو گئی اور چاند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی اس وقت خالد ابن الولید المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے تلیحہ کو شکست دی تھی انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے خالد نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اوٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے چلا کرتی تھی اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی اس کے ارد گرد ایک سو شتر سواروں کا گھیرہ تھا جو تلواروں اور برچیوں سے مسلح تھے یہ لشکر جو شخروش بلکہ کہر اور غزب کنارے لگاتا آ رہا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی وہ دشمن کو اتنی مولت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے خالد نے حلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے خالد نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا سلمہ جو ایک سو جانباز شتر سواروں کے حفاظتی نرگے میں تھی اشتیال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جو شکروش میں جان ڈال رہی تھی مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد مجبور سے ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے خالد نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں سلمہ کی محافظ بھی جانباز ہی تھے وہ خالد کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسرے سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا آخر پورے ایک سو محافظ مارے گئے لیکن خالد کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں کجاوہ سلمہ سمیت نیچے آ پڑا جانبازوں نے خالد کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے قیدی بنانا ہے یا ختم کرنا ہے حالد نے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سارتان سے جدا کر دیا بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بغدر ماج گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے مدینہ سے تقریباً دو سو پچھتر میل شمال مشرق میں بتاہ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوں کے چند ایک کمبے آواد ہیں اس گاؤں کو کوئی اہمیت کوئی حیثیت حاصل نہیں اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہے چودہ صدیوں گزریں یہاں ایک شہر آباد تھا اس کا نام بتا تھا جو آج تک زندہ ہے مگر شہر سکڑ سے مٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے وہ بادر تھے نیڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہو عورتیں حسین تھیں اور مرد وجی تھے یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہتے تھے بنو یربو بھی ایک قبیلہ تھا لیکن الگ تھلگ نہیں بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا عصہ تھا اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا بنو تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا ان میں آتش پرست بھی تھے قبر پرست بھی لیکن اکثریت بد پرست تھی باد عیسائی ہو گئے تھے باد عیسائی ہو گئے تھے یہ لوگ سخاوت مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے اسلام کے فروغ اور استحقام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور باعثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا متصر یہ ہے کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا وہ آسانی سے اپنے عقیدے سے بدلنے والا آدمی نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے تھے تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا اس لیے رسول کریم نے اسے بتا کا امیر مقرر کر دیا زکاة عشر دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بجوانہ اس کی ذمہ داری تھی مشہور موارخ بلازری اور محمد حسین حیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجی اور خوبصورت آدمی تھا اس کے کتکاٹ میں عجیب سی کشش تھی اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے شاسوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا اچھا خاصا شاعر تھا آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہاں سموک تھا غم کے مارے ہوئوں کو حسا دیتا تھا اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصا اپنے قبیلے میں حاصل تھی دوسری وجہ اس کا مردانہ حسنہ اور دیگر مردانہ عصاف تھے جو ایک تلسم کی طرح دوسرے امپرتاری ہو جاتے تھے اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خاہاں اور کوشان رہتی تھی لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہمپلہ ہو جائے گی حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا المنحال بنو تمیم کا معمولی سا ایک آدمی تھا جیسے لوگ صرف نام سے جانتے تھے اسے کوئی ردبہ اور کوئی انچا مقام حاصل نہیں تھا اس کی بیٹی لیلہ جوان ہوئی تو لوگ المنحال کا نام اس طرح لینے لگے جیسے اسے انچا ردبہ مل گیا ہو جوانی کی دیلیز پر اس کی بیٹی لیلہ کا حسن نکھر آیا تو قبیلے کے جوان آدمی اسے رک رک کر دیکھنے لگے اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے راستے میں کھڑے دکھائی دینے لگے اس فہانی نے مختلف معارقوں اور اس دور کی دیگر تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ لیلہ کو خدا نے بڑی فیادی سے حسن دیا تھا لیکن اس کی آنکھیں اتنی دل فریب تھیں کہ وہ جس کی طرف دیکھتی تھی وہ مسہور ہو جاتا تھا وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں پوریاں رہتی تھی معارق کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کے سافت میں غیر معمولی طور پر جازبیت تھی ایسے ہی اس کے بازو تھے گول اور لمبے وہ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی بالوں کا رانگ اور ان کی چمک ایسی کہ ان میں تلسماتی تاثر تھا اسے اگر کوئی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ مالک بن نویرہ تھا کئی بار ایسے ہوا کہ وہ مالک کے قریب سے گزری نہ مالک نے اس کی طرف اور نہ لیلہ نے مالک کی طرف دیکھا ایک روز لیلہ اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر لا رہی تھی راستے میں اسے ایک عورت مل گئی لیلہ اسے جانتی تھی وہ مالک بن نویرہ کی خاص ملازمہ تھی اس نے لیلہ کو روک لیا لیلہ ملازمہ نے اسے کہا تو اس سے زیادہ غرور کر سکتی ہے قبیلے میں کون ہے جو تیرے پاؤں کے ناخنوں کو چومنے کے لیے تیار نہ ہو کیا تیرے آقا نے تجھے کوئی شعر یاد کرا کے نہیں بھیجا لیلہ نے مسکرا کر کہا مالک بن نویرہ شاعر ہے کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں کہ تجھے تیرے آقا نے میرے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے میں مردوں کی آنکھوں میں ان کے دلوں کے پیغام پڑھ لیا کرتی ہوں خدا کی قسم ادھیر عمر ملازمہ نے کہا تو اسی عمر میں دنائی کی باتیں کرنے لگی ہے اگر تُو نے میری آنکھوں میں میرے آقا کا پیغام پڑھ لیا ہے تو تیرا کیا جواب ہوگا وہ تو تیرے لیے بے قرار ہے اس بستی میں مجھے کوئی ایسا آدمی دکھا سکتی ہو جو میرے لیے بے قرار نہیں لیلہ نے باوقع لہجے میں کہا لیکن میرے آقا کی بات کچھ اور ہے ملازمہ نے کہا صرف اتنی سی بات اور ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح میری طرف دیکھتا نہیں لیلہ نے کہا اور میں جانتی ہوں کہ وہ میری طرف کیوں نہیں دیکھتا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں وہ سردار ہے نا اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے اسے کہنا لیلہ تمہاری طرف کبھی نہیں دیکھے گی کیا وہ اس جواب سے مایوس نہیں ہوگا ملازمہ نے کہا اور کیا تو خوش نصیب نہیں کہ مالک بن نویرہ جیسا مرد تجھے چاہتا ہے اور وہ تیرے قدموں میں سونے کے ٹکڑے رکھ دے گا اسے کہو میرے قدموں میں سار رکھے لیلہ نے کہا کیا تو جانتی نہیں کہ اس نے اتنی دلیری سے مجھے یہ پیغام کیوں بھی جائے کیونکہ وہ سردار ہے میرا باپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس نے میری توہین کی ہے تو کیا تو کسی اور کو چاہتی ہے ملازمہ نے پوچھا لیلہ نے کیا کہا لگایا اور جواب میں کچھ بھی نہیں کہا پھر میں اسے کیا کہوں ملازمہ نے پوچھا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے لیلہ نے کہا اور اسے کہنا میں صرف ایک رات جلنے والی شما نہیں ہوں میں اس کے پاس جاؤں گی جو مجھے عمر بھر کی روشنی سمجھے گا جب مالک بن نویرہ کو یہ جواب ملا تو اس کے تکبر اور غرور کا بھر ٹوٹ گیا آقا ملازمہ نے کہا لیلہ کیا ہے قبیلے کی ایک لڑکی ہے شہزادی نہیں اس کی شادی کا فیصلہ اس کا باپ کرے گا اس کے باپ کو کہیں مجھے جسم نہیں لیلہ کا دل چاہیے مالک بن نویرہ نے کہا اور ایک روز مالک لیلہ سے محبت کی بھیگ مانگ رہا تھا میں نے تمہیں دھتکارہ نہیں تھا لیلہ نے اسے کہا میں نے یہ بتایا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھے تھے لیلہ نے مالک بن نویرہ کا تکبر اور غرور اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا اور ان کی شادی ہو گئی بنو تمیم نے لیلہ کو ام تمیم کا خطاب دے دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینے والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا ایمان نہیں اس نے زکاة اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکاة اور محصولات واپس کر دیئے اب تم آزاد ہو مالک نے کہا میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا لوگوں نے دادو تحسین کے نعرے بلند کیے مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی دو تین قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ انہوں نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چال سکا زکاة اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم تین عصوں میں بڑھ گئے ایک وہ تھے جو زکاة وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا کریں ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں شروع ہو گئیں اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی سجا کا ذکر پہلے آ چکا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا الحارس کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ ظن ہوئی اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خاتم کر سکتے ہیں سجا نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں بنو یربو میں سے ہوں خدا کی قسم مالک بن نویرہ نے کہا میں تمہارا دستراز بن جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے ان سب کو مسالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے اگر یہ مسالحت پر عمادہ نہ ہوئے تو انہیں ہم تباہ و برباد کر دیں گے اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجاہ کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو خاتم کیا جائے معارض لکھتے ہیں کہ سجاہ مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی اس نے مالک کی بات فوراں مان لی دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مسالحت کے پیغام بیجے پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا صرف ایک قبیلے کا سردار وقی بن مالک تھا جس نے ان سے مسالحت قبول کر لی باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا اس کے نتیجے میں سجاہ مالک اور وقی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں بنو تمیم جو سخاوت پیمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے ایک دوسرے کے لیے وحشی درندے بن گئے بستیاں اجڑ گئیں خون بے گیا لاشیں بکھر گئیں لیلہ کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہو بکا سنائی دی کچھ عورتیں بین کر رہی تھی کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں لیلہ ننگے پاؤں باہر کو دوڑی وہ کہہ رہی تھی کیا مالک بن لویرہ کی لاش لائے ہو اس نے دروازہ کھولا تو باہر دس بارہ عورتیں کھڑی بین کر رہی تھی لیلہ کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی تین عورتوں نے اپنے بازوں پر ننے ننے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھی لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے لیلہ کیا تو عورت ہے ایک عورت نے اپنے بچے کی خون آلو لاش لیلہ کے آگے کرتے ہوئے چلا کر کہا تو عورت ہوتی تو اپنے خامند کا ہاتھ رکتی کہ بچوں کا خون نہ کر یہ دیکھ ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلہ کے آگے کرتے ہوئے کہا یہ بھی دیکھ ایک اور بچے کی لاش لیلہ کے آگے کر دی گئی یہ دیکھ میرے بچے ایک اور عورت نے اپنے دو بچے لیلہ کے سامنے کھڑے کر کے کہا یہ یتیم ہو گئے ہیں لیلہ کو چکر آنے لگے عورتوں نے اسے گھیر لیا چکھنے اور چلانے لگی تو ڈائن ہے تیرا خامند جلاد ہے سجا کو نبوت کس نے دی ہے سجا تیرے خامند کی داشتہ ہے سجا تیری سوکن ہے تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پل آ رہا ہے ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے ہم سجا کی نبوت نہیں مانیں گی ہمارے نبی محمد ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں بستی کے لوگ اکٹے ہو گئے ان میں عورتیں زیادہ تھیں لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اس کا جسم ڈولنے لگا دو عورتوں نے اسے تھام لیا اس نے اپنے سر کو زور زور چھٹکا اور وہ سمل گئی اس نے عورتوں کی طرف دیکھا میں تمہارے بچوں کی خون کی قیمت نہیں دے سکتی لیلا نے کہا میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہم چڑیلے نہیں ایک شور اٹھا ہم ڈائنے نہیں لڑائی بند کراؤ لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ تمہارا خامند وقی بن مالک اور سجاہ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے لڑائی بند ہو جائے گی لیلا نے کہا بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ ماں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں لیلا نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا اس زمانے میں سردار لڑائیوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جائے کرتا تھا وہ اس رات آ گیا لیلا کو دیکھ کر اس پر بڑی تیز شراب جیسا نشتاری ہو گیا کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے مالک بن نویرہ نے پوچھا نہیں لیلا نے کہا تمہارے لیے ایک توفہ ڈھاپ کے رکھا ہوا ہے تین پھول ہیں لیکن مرشا گئے ہیں مالک نے لپک کر چادر اٹھائی اور یوں پیچھے ہٹ آیا جیسے پلنگ پر سام کڑلی مارے بیٹھا ہو اس نے لیلا کی طرف دیکھا خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا توفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لیلا نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی ماں کس طرح آئیں تھی اور کیا کچھ کہہ کر گئی ہیں اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے لیلا نے کہا کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس مک کہتے ہیں کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر یہاں نیتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا کیا یہ ہے تیرا غرور لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے میں اپنے بچے کو تیرے پاتھ چھوڑ کر جا رہی ہوں پیچھے سے ایک تیر میری پیٹ میں بھی اتار دینا لیلا مالک بن نویرہ گرج کر بولا مگر بجھ کے رہ گیا اور مجم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا جھوٹ نہ بول مالک لیلا نے کہا میں جا رہی ہوں سجا کو لے آئی یہاں یہ یاد رکھ لے تیری سرداری تیری خوبصورتی تیری شائری اور تیری خونخاری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماہوں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکے گی یہ تو صرف تین لاشے ہیں بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدم و تلے کچھلے گئے ہوں گے تُو سزا سے بچ نہیں سکے گا تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی مالک بن نویرہ نے یوں چوک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹ میں خنجر گھوم دیا ہو وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا مالک رات بھر واپس نہ آیا صبح تلو ہوئی بتا جو بارہ انک بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خبرو جوان ہوا کرتا تھا اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا بتا کی عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی یہ اس ماردھار کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی سورج کی پہلی کرنے آئیں تو بتا کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں اس وقت سورج کچھ اور اوپر چڑھ آیا تھا جب بتا میں ہڑ بانگ مچ گئی بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لئے کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لئے بستی سے نکل گئیں وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی بوڑے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے بوڑوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برشیاں اور تلواریں نکال لیں کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے دور زمین سے جو گرد اٹ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی بتا میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں سے لڑائی میں چلے گئے تھے بتا میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و عراض تاری ہو گیا تھا لیلہ کے گھر میں پلنگ پر تین بچوں کی لاشیں پڑی تھی اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے کلہ نمہ مکان کی چھت پر کھڑی تھی وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور اسے چونتی تھی وہ شاید سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا زمین سے اٹھتی ہوئی گھرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے ہوشیار بنو یربو خبردار بتا میں کسی کی آواز سنائی دی جانے لڑا دو درنا نہیں لشکر گھرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا بس تھی کہ کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیئے آگے چلے گئے ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرفاتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے اپنے ہیں انہوں نے نعرے لگائے اپنے ہیں مالک بن نویرہ ہے رڑائی ختم ہو گئی ہے بتا میں بھی نعرے گرجنے لگے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے گود کر اندر چلا گیا اسے لیلہ سین میں کھڑی ملی اس کے دلکہ چہرے پر اداسی تھی اس کی وہ آنکھیں بجی بجی سی تھیں جن پر قبیلے کے جوان جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلہ مالک نے دوڑ کر لیلہ کو اپنے بازوں میں سمیٹھتے ہوئے کہا لائی ختم کر دی ہے ہم ایک دوسرے کی قیدی واپس کر دیں گے میں نے سجا سے تعلق توڑ لیا ہے اس پھول سے چہرے سے اداسی دھوڑا لو لیلہ کا جسم بے جان سا تھا اس میں وہ تپش پیدا نہ ہوئی جو مالک کو دیکھ کر پیدا ہوا کرتی تھی مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلہ کا چہرہ بجھائی رہا میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے لیلہ نے کہا کیسا خوف مالک نے پوچھا کس کا خوف سزا کا لیلہ نے کہا انتقام کا سجا اکیلی رہ گئی تھی وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے ہی قبیلوں پر ٹوٹ پڑے تھے سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسیلمہ کے جال میں آ گئی اور مسیلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی وقی بن مالک جو اس کا دست راز تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے مالک نے وقی سے کہا تھا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں زندہ رہنا ہے مالک وقی نے کہا تھا مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے غطفان ہار گئے تئی ہار گئے بنو سلیم بنو اسد ہوازن کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا پھر سب اکٹھے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا کیا تم نہیں جانتے مالک الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح مگا دیا ہے سلمہ قتل کر دی گئی ہے مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا وہ بزاخہ میں ہے دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالات اسامہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ادھر کا رخ کر سکتا ہے ان سے خون معاف کرانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ میں ان کی عطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکاة اور محصول ادا کرتا رہوں مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ نے امیر مقرر کیا تھا جاسوسوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک بن نویرہ کا ایک شعر بھی سنایا تھا اس میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مٹ ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مسئبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا تھا ابو بکر کے دین کو نہیں مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد بن الولید المغیرہ المخزومی کو مل گئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستوں کو بتا کی طرف تیز کوچ کرنے کا حکم دیا ان کے دستوں میں انسار مدینہ بھی تھے انہوں نے بتا کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی تھی خدا کی قسم خالد نے کہا میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم ادولی کر رہے ہیں اس سے حکم ادولی سمجھیں یا جو کچھ بھی سمجھیں انسار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا خلیفت المسلمین کا حکم یہ تھا کہ تلیحہ کو متی کر کے اس علاقے میں رسول اللہ کی قائم کیوں ہی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پر اتر آئے اس کے ساتھ جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ خلیفت المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو میں سپہ سالار ہوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کاروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کاروائی ضرور کروں گا خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں تمہارے پاس نہیں ہم نے کوئی قصد آتا نہیں دیکھا انسار میں سے کسی نے کہا میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا خالد نے جنجلا کر کہا اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک اور شبہ ہو مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح کی خوشنودی چاہیے اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو میرے لیے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں مشہور معارق تبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنی اسد کے سردار تلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بتاہ تک جائیں گے جہاں کہ امیر مالک بن نویرہ نے زکاة اور محصولات کے دائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن من گیا ہے تبری اور دیگر معارقوں نے بھی لکھا ہے کہ انسار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجہدین کو ان کے بغیر بتا لے گئے جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انسار نے باہم صلاح مشورہ کیا وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا انسار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نومسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا ہمیں مدینہ جا کر شرم ساری ہوگی اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لانت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکھا دیا ہم ملعون کہلائیں گے خالد کے دست بزاخہ سے دور نکل گئے ایک تیز رفتار اور سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد کے پاس جا کر گھوڑا روکا کیا تم انسار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں خالد نے پوچھا ہاں امیر لشکر سوار نے کہا میں انہی میں سے ہوں انہوں نے بیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں وہ آ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا کچھ دیر بعد تمام انسار آگئے اور دست بطاہ کی طرف روانہ ہو گئے لیلہ بطاہ ہمیں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا تو نے مجھے محبت دی ہے تیرے حسن نے اور تیری نشیلی آنکھوں نے میرے شعروں میں نئی روح ڈال دی ہے اب مجھے حوصلہ دو لیلہ میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تقبر چھوڑ دے لیلہ نے کہا لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چیونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا مجھے میرے گناہ مت یاد دلا لیلہ مالک بن نویرہ نے کہا گناہوں نے میری بادری کو ڈس لیا ہے آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف تاری ہے بات پوچھتی ہو لیلہ مالک بن نویرہ نے کہا یہ موت کی بات ہے میرا دلگوائی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ خاتم ہو رہا ہے میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں آج ایک جاسوس آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے اگر لشکر کی رفتار یہی رہی تو پرش و شام تک یہاں پہنچ جائے گا پھر تیاری کرو لیلہ نے کہا قبیلوں کو اکٹھا کرو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے وقی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بھایا ہے وہ کوئی نہیں بکشے گا ان سے مسالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپاسالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا لیلہ نے کہا شاید وہ تمہیں بکشتے ہیں نہیں بکشیں گے مالک نے کہا نہیں بکشیں گے انہوں نے کسی کو نہیں بکشا مالک بن نویرہ پر خوف تاری ہوتا چلا گیا اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد کا لشکر قریب آ رہا ہے اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اے بنو یربو اس نے قبیلے سے کہا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہوئے انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا پھر نافرمان ہو گئے وہ آ رہے ہیں سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے ان کے بلانے پر ان کے سامنے نیتے جاؤ ان کے مقابلے میں جانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ